ایک چیز یہ کہ میہ بی بی کے تعلقات میں جس کو ہم نے بہت چھوٹا گناہ سمجھ لیا ہے کم تر گناہ سمجھ لیا ہے بہت چھوٹا سمجھتے ہیں حقیق سمجھتے ہیں وہ ہے حالت حیض میں بی بی کے ساتھ جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا یعنی پیریٹس کے دوران بی بی سے جمع کرنا یا ہم بستری کرنا تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جامعہ ترمزی کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بغور سماعت کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو حالت حیض یعنی پیریٹس کے دوران بی بی سے جمع کرتا ہے یا دبر یعنی پیچھے کے مقام سے کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایسے شخص نے اس چیز کا انکار کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی وہ شریعت کا منکر ہے گناہگار ہے بہت سخت عذاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیں مارنا بہت ضروری فرض اور واجب ہے ہم پر اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگنور مار کر اپنی خواہشات پر عمل کریں گے تو یقین جانے ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ہم مسلمان یہ اسلام اور شریعت کے قانون اور قائدے اور تعلیمات کو حاصل کرنے میں اتنے زیادہ شرماتے ہیں اور اتنے ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں بتانے والے کو بے حیاب بے شرم بےہودہ تک کہہ دیتے ہیں بےہودہ اور بے شرم لوگ تو وہ ہیں جو شریعت کو نہ پہنچا کر سماج میں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں ان برائیوں کو پھیلانے والے لوگ یہ ہیں کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے اور آپ کے جو بیٹے ہیں بھائی ہیں جو اور طرح کی تعلیمات ہیں انہیں حاصل کرتے ہیں وہ 11 میں جاتے ہیں 12 میں جاتے ہیں تو سائنس پڑھتے ہیں اور سائنس میں کیا ہوتا ہے؟ آزائے جس مرد اور عورت کے ان کے بعد میں تفصیل سے تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور ہم بالکل نہیں شرماتے اس کے لئے دنیا میں تمام سینٹرز کھلے ہوئے ہیں ٹریننگ دی جا رہی ہیں تمام طریقے کے ایڈوکیشن سینٹر ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں سیکس لوجسٹ اپنے سیکس کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں لیکن ہماری شریعت نے نکاح کے متعلق جو ہمیں آکام دی ہیں جو حکم دی ہیں جو رہنمائی فرمائی ہے اس کو بتانے میں اور اس کو سننے میں ہم بے حائی اور بے شرمی اور بے حدگی سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حیز یعنی پیریٹس میں ہم بستری جمع کرنے کے بارے میں اتنے سخت کفارہ شریعت نے باندھا ہے کہ آپ اگر سن لیں گے تو آپ کے روح کام پٹھے گی لہذا مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ حالت حیز یعنی پیریٹس میں یا نوجوان خاص طور پر اپنی بی بی سے جمع نہ کریں اور غیر فطری جگہ پر جمع نہ کریں جیسے کہ پیچھے کے مقام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت زیادہ سخت وعید آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سخت عذاب بتایا ہے اور اس کے لیے جہنم ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے